خبر جگدل پورتے جہاں پر چار کروڑ روپے کی لاغرس ایک فوٹبال میدان بنا کر کے تیار کیا گیا تھا لیکن وہ اس وقت بدحال استطیق میں ہے آپ کو بتا دے کہ سٹی گراؤن فوٹبال کھیل میدان پوری طرح سے بدحال اس وقت نظر آ رہا ہے اس کھیل میدان کو کروڑ روپے خرچ کر کے کھلاریوں کے لیے بنوایا گیا تھا لیکن یہاں کھلاری کم آسماجک تطووں کا جمعورہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے بتا دے کہ دو سال پر اس کھیل میدان کا اُدھگاٹن دو سال پہلے کیا گیا تھا اسٹیڈیم میں کوئی گارڈ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اندر یہاں داخل ہو جاتا ہے اس تھانیے کھلاری سبیدھاؤں کی کمی کی وجہ سے اس اسٹیڈیم کا صحیح استعمال بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس میں بہنچ ساری سمسیاں ہیں جو کہ ہمیں فیش کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلی پرابلم تو ہمیں پانی کی ویوستہ سر ایک پلیئر کو پانی بہنچ سے زیادہ جرورت ہوتی ہے اور ایک ہے پلیئر کے لیے نارمل واسروم یہ بھی بہنچ جروری ہوتی ہے یہاں پہ جو واسروم وغیرہ جو بھی بنی ہوئے وہ نارملے جب ٹرونہ میٹ ہوتی ہے اس سمیں ہی ہم یوز کر سکتے ہیں بھٹ ہمیں پریکٹیس کی بھی جورت ہوتی ہے مریچ کھیلنے کے لیے جس میں ہم پریکٹیس کرنے کے بعد واسروم نہیں جا پاتے ہیں یہاں واسروم کی ایک سب سے بڑی سمیشہ ہے اور ایک وارٹر کی بیسک سمیشہ یہ ہے کہ یہاں پینے کا پانی کے سویدھا نہیں ہے ٹوالٹس صحیح نہیں ہے دوسری بات کیا ہوتا ہے کہ جیسے گراؤنڈ میں کوئی چاوکی دار نہیں ہے تو گراؤنڈ میں کوئی بھی آدمی گھوس رہا ہے کسی بھی ٹائم میں کچھ بھی کر کے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ سیڑھیوں کے پینارے کنارے بہت سارے سی سے بوتل ٹوٹی پڑی مطلب کوئی نہ کوئی اسماجک تطمیہ گھوستا ہے ابھی وہ کام چکی بیچ پہ شروع ہو گیا تھا بعد میں الگ الگ کارنے سے بند ہو گیا تو اس کو سٹیم لائن کراتے ہو اس کو کام شروع کرا دیا گیا ہے اور وہاں پہ 112 کھڑی رہتی ہے میں وہاں پہ پولیس جو کتوالی تھانے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ نیمیت رکھ سے وہاں پہ اس ایریا کا وہ جاجہ لیتے رہے اور اس طریقے سے اگر گتی ویدیوں میں کوئی involved آئے جاتے اس کے لئے سکت کاروائی کرنے کے لئے بندہ دیش دے دیا گیا ہے اس حساب سے جو تینچار چیزیں جو پرمکتہ سے ہمیشہ اوکتی تھی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے کام شروع کیا ہے اور خبر